بھگت سنگھ جی، سخدیو، راج گروہ ان لوگوں کو کل کے دن فانسی دی گئی تھی انہوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے سب سے بڑی شہادت دی ادھیاک شمادہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ویسے تو ہم سب لوگ سبھی شہیدوں کو نمن کرتے ہیں سبھی سوتنترتہ سینانیوں کا آدھر کرتے ہیں لیکن ان سبھی سوتنترتہ سینانیوں میں ایک طرح سے دو چمکتے ستارے ہیں بابا سا بمبیڈکر اور بھگت سنگھ دلی سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ بابا سا بمبیڈکر اور بھگت سنگھ جی کی تصویریں سبھی دلی سرکار کے دفتروں میں لگائی جائیں گی کچھ دن پہلے پنجاب سرکار نے بھی یہ نرنے لیا ہے کہ پنجاب سرکار کے بھی سبھی دفتروں میں بھگت سنگھ اور بابا سا بمبیڈکر کی تصویریں لگائی جائیں گی جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے وپکش کے ساتھی اس کے اوپر ہمیں بدھائی دیں گے تاریف کریں گے کہ بہت اچھا نرنے لیا گیا شکریہ لیکن جب سے یہ اعلان کیا ہے کہ اتنا یہاں تو کہنے کے لیے کہہ دیا باہر ایک منٹ میں کو پورا ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ بابا سا بمبیڈکر اور بھگت سنگھ کی کیوں لگائی ساور کر کے کیوں نہیں لگائی ہیڑگے وار کی کیوں نہیں لگائی تو میں کہہ رہا ہوں بھئی ساور کر کے اور ہیڑگے وار کی تم لگا لو بھئی اب دیکھو جو بول رہے تھے اس میں تو کسی نے کپنی نہیں کی میں نے کہا بھئی ساور کر کے ساور کر کے اور ہیڑگے وار کی تم لگا لو ہم بابا سا بمبیڈکر کے اور بھگت سنگھ کی لگا لو کانگریس والے چلا رہے ہیں کانگریس والے چلا رہے ہیں اندرا گانڈی کی کیوں نہیں لگائی راجیب گانڈی کی کیوں نہیں لگائی سونیا گانڈی کی کیوں نہیں لگائی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ اندرا گانڈی کی تم لگا لو ہم تو بابا صاحب امبیڑ کر کے اور بھگت سنگھ کے لگائیں گے ادھیاٹ شمالے میرے کو پتہ نہیں تھا یہ لوگ بابا صاحب امبیڑ کر یہ بابا صاحب امبیڑ کر اور بھگت سنگھ سے ایسی نفرت کیوں کرتے ہیں سارے پرتی پکش کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں اور خاص کر بی جے پی والے بابا صاحب امبیڈ کر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ بابا صاحب امبیڈ کر نے سمویدھان بنایا میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ بھی سیٹسفائے ہو جاؤ گے سن کے چلے جانا سن کے چلے جانا بابا صاحب کا نام سنتے ہی وارک آؤٹ کر گئے بابا صاحب کا نام بھی نہیں سننا چاہتے بابا صاحب امبیڈ کر کا نام سنتے ہی وارک سنتے لو سنتے لو تماشا اور یہ سب کو جو انہوں نے بولا سنتے لو بابا صاحب امبیڈ کرنے بابا صاحب امبیڈ کرنے بابا صاحب امبیڈ کرنے دیش کا سمویدھان بنایا سمویدھان میں لکھا انہوں نے کی بھارت کے اندر جنتنتر ہوگا اس جنتنتر کے اندر چناؤ ہوں گے چناؤں میں جنتا ووٹ ڈالے گی ووٹ ڈال کے جنتا اپنی سرکار چنے گی وہ سرکار لوگوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرے گی بی جے پی کوئی پسند نہیں ہے بی جے پی نہیں چاہتی چناؤں ہوں بی جے پی چاہتی ہے کہ چناؤں ختم ہو جائیں چناؤں ہونے ہی نہیں چاہیں چناؤں گندی بات ہے ان کے حساب سے چناؤں غلط بات ہے ان کے حساب سے ام سی ڈی کے اندر پندرہ سال انہوں نے جم کے لوٹا لوٹنے کے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیئے گنیز بک والوں کی میٹنگ چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹنے نام آنے والا ہے کہ نیز بک کے اندر لچی ڈی کا اور بی جے پی والوں کا شاندار انہوں نے پرفارمنس کیا ہے پندرہ سال کے اندر انہوں نے لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لوٹنے کے بعد جب جنتہ میں تراہی تراہی مچ گئی لوگ دکھی ہو گئے پندرہ سال کے ان کے شاسن کے بعد اور جنتہ نے من بنا لیا کہ اس بار ان کو مجھا چکھائیں گے اور گصہ جاہر کریں گے چناؤں آئیوگ نے اعلان کر دیا کہ ہم آج شام کو پانچ بجے نو تاریخ کو نو مارچ کو شام کو پانچ بجے چناؤں کی ڈیٹس کی گوشنا کی جائے گی چار تاریخ کو پردھان منطری کے دفتر سے فون جاتا ہے چٹھی جاتی ہے چناؤں کمیشنر کو چناؤں رد کر دو پوری دنیا کے اندر آہستہ کیسا نہیں ہوگا کہ پردھان منطری سیدھے سیدھے چناؤں کمیشنر کو فون کر کے اور چٹھی لکھ کے کہتے ہیں کہ چناؤں رد کر دو اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں بابا صاحب امیڈ کر سے یہ کہتے ہیں بابا صاحب امیڈ کر نہیں ہوتا تو جنتنتر نہیں ہوتا اس دیش کے اندر کل ایک بی جے بی کا بڑا نیتہ ملا بولا جی میں نے تو اپنے بی جے بی کے بڑے نیتہوں کو بول دیا یہ چناؤں وناو کا چکر چھوڑو ایم سی ڈی میں بھی این ڈی ایم سی جیسا کر دو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے جیسے این ڈی ایم سی میں چناؤں ہی نہیں ہوتے این ڈی ایم سی میں کیندر سرکار نومینیٹ کر دیتی ہے بولے جی ایم سی ڈی میں بھی یہی ہو جانا چاہیے ادھیکش مودہ ان کا بس چلے نا اس دیش کے اندر سارے راجوں میں اور دیش میں چناؤں کرانا بند کر دے اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں اس لئے بابا صاحب امیڈ کر سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ بابا صاحب امیڈ کر چناؤں کی پرکریہ رکھے گئے تھے ان کا بس چلے تو چناؤں کرانا بند کر دے کہہ رہے ہیں ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونی فائی کرنا چاہتے ہیں ارے سات سال تھے تمہارے پاس سو رہے تھے کیا سات سال سے کہاں تھے تم لوگ سات سال سے کیوں نہیں تم لوگوں نے سات کیوں نہیں تم نے یونی فائی کرنے کے لئے پیسے چاہیے ہیں کیوں نہیں تم لوگوں نے یونی فائی کیا سات سال سے چناو کے ایک گھنٹے پہلے تم لوگ چٹھے لکھ رہے ہو اب سو کے جاگے ہو کہ اب یونی فائی کرو گے تو یونی فائی نہیں کرنا چناو ٹالنے ہے کیونکہ ہار رہے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ہارجت لگی رہتی ہے کبھی یہ پارٹی ہارتی ہے کبھی وہ پارٹی ہارتی ہے کبھی آج بیجے پی ہارتی ہے کبھی آم آدمی پارٹی بھی ہارتی ہے کبھی کانگریس ہارتی ہے دیش بڑا ہے دیش کی سوچو آج آم آدمی پارٹی ہے کبھی آم آدمی پارٹی ہو سکتا ہے نہ ہو آج بیجے پی ہے کل بیجے پی ہو نہ ہو آج کیجری وال ہے کل کیجری وال نہیں ہوگا آج موڈی جی ہیں کل موڈی جی نہیں ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہے دیش بڑا ہے ملک بڑا ہے قوم بڑی ہے سماج بڑا ہے دیش کو نہیں جھکنے دینا دیش کو نہیں ٹوٹنے دینا دیش کو نہیں کسی بھی حالت میں دیش میں آج نہیں آنے چاہیے یہ لوگ دیش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ لوگ سمویدھان کے ساتھ کھلوار کہہ رہے ہیں ہم یونیفائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی چناؤ آئیوک کو کہ ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونیفائی کر رہے ہیں اس لئے چناؤ ٹال دو چناؤ آئیو نے چناؤ ٹال دیا کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہے ہیں یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چٹھی لکھ دیں گے چناؤ آئیوک کو کہ ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ ٹال جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سبہ ہاریں گے چٹھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لارے ہیں سمویدان بدل رہے ہیں چناؤ ٹال دو چناؤ ٹال جائیں گے کیا مجات بنا رکھا انہوں نے نوٹنکی کر رکھیا انہوں نے بھارت جنت انتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی ہیں پھر بھی ڈر گئے تم لوگ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر کے باگ گئی کیا کائر ہو یار ہمت ہے تو ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ بیجے پیوالو مان جائیں گے تم ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ وہ کہتے ہو چھپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپن انچ کا سینہ نہیں ہے